فرات میں دوستو اکثر ہم لوگ نمکین تو بنا کر کھا لیتے ہیں جیسے سابو دانا وی کہتا ہے لیکن اگر میٹھا کھانے کا من ہو تو بجار سے لے کے خرید کے لے کے آتے ہیں تو آپ بجار سے نہیں لے کے آئے اس میں ملاوٹ ہوتے ہیں میدہ یا کانفرم میں لے رہتے ہیں گھر میں ہی اسے بنا کر تیار ہو فٹا فٹ بن کر تیار ہو جاتی ہیں دس سے پندرہ منٹ میں اور دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسر کتنا سوفٹ بنایا اور جنہیں ڈیابیٹیز ہیں یعنی جنہیں شگر کھانا نہیں پسند ہیں تو وہ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی امیزی بنتی بینا چینی کے بنائیں گے بینا گھی کے بنائیں گے تو ہینا یہ ہیلڈی مٹھائی اور دیکھ سکتے ہیں کتنا سپنجی ہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھے گا کیونکہ سارے ٹپس اور ٹرکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس فیسٹیوال اس ریسپی کو جرور ٹرائی کیجئے گا جو چینی اور گھی نہیں کھاتے ہیں تو چلے سٹارٹ میں نے لیا ہے ہاف لیٹر دودھ جی ہاں صرف آدھا کلو دودھ میں ہم اس ریسپی کو بنا کر تیار کریں گے اسے ہم اچھے سے ہم نے پہلے سے ہی اُبال کر رکھ لیا ہے تو پھر سے میں اسے اُبال لے رہی ہوں تو دیکھیں ہلک سے یہ گرم ہو چکے ہیں یہاں پر اور اسے چلاتے ہو جب یہ اچھے سے اُبال جائے نا اس کے بعد پھر ہم آگے کا پروسس کریں گے تو چلیئے یہاں پہ دودھ ہمارا اچھے سے اُبال گیا دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے وینیگر نہیں تو آپ نیمبو کا رس لے لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر لیں پانی مکس کرنے کے بعد دیکھیں ایک دودھ بھی اُبال چکا ہے گیس کا فلیم یہاں پہ ہم آف کر دیتے ہیں آف کرنے کے بعد ہی جو ہم نے وینیگر کا پانی تیار کیا تھا بس تھوڑا تھوڑا آٹ کرتے ہوئے بس اسے چمچ کی سہتہ سے مکس کر دیں دودھ کو ہمیں یہاں پہ فارنا ہے اور اس کا چھینہ بنا کر تیار کرنا ہے تو بس دیکھیں دیکھتے دیکھتے دودھ بھی ہمارا سانی سے یہاں پہ فرچ چکا ہے اور یہ جو گرین کلر کا پانی دکھ رہا ہے بس اس طرح سے آ جانا چاہیے اور یہ ہمارے چھینہ الگ ہوگے ہیں اور پانی الگ ہو چکے ہیں تو بس یہی ٹیکچر ہمیں چاہیے تو اسے زیادہ سمیں نہیں لگتا ہے بلکل ہمیں تین سے چار منٹ میں ہمارا یہ کام ہو جاتا ہے کوئی بھی کپڑا لیتے ہیں سوٹی کا کپڑا اور اس میں ہم ڈال لیتے ہیں یہ جو دودھ کا مکشر ہے اور یہ کیا کریں گے جسے ہم نے وینیگر کے پانی میں ڈالا ہے نا دوستو تو آپ کو اسے ایک دو پانی سے اچھے سے دھونا پڑے گا تو دیکھیں میں یہاں پہ پانی ڈال کے دوبارہ اسے اچھے سے چھینے کو اچھے سے دھو لے رہی ہوں تاکہ یہ وینیگر کا جو سواد ہے فلیور ہے وہ نکل جائے اگر نیمبو سے کرتے ہیں تو اس کو آپ کو دھونے کے جو نہیں پڑتی ہے بس اسی طرح سے اس کا سارا پانی یہاں پہ ہم نیچوڑ لیتے ہیں نیچوڑ لیتے ہیں زیادہ پانی ایک دم کس کر کے نیچوڑنا آپ کو نہیں ہے ہلکی سی پانی آپ اس میں رہنے دیں یعنی مویسٹر رہنے دیں بلکل نیچوڑنا نہیں ہے بلکل پانیر اسے کا ہمیں بلکل بھی نہیں بنانا تو اسا مویسٹر رہنے دینا ہے بس فٹا فٹ گرما گرم اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں رکنا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ فٹا فٹے یہ recipe بنے گی بس یہ جو ہتھیلی ہے نا دیکھ رہے ہیں پیچھے کے سائر سے میں نے آپ کو دکھائے اسے آپ کو اچھے سے یہاں پہ اسے رگرنا ہے تو لگ بھر یہ کام آپ کو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں کرنے میں چکنا ہونے میں اگر آپ کا fast جلدی جلدی چل رہا ہے تو 2 سے 3 منٹ میں ہی ہو جاتے ہیں میں نے جلدی جلدی سے کیا ہے اور یہ کم quantity میں ہے تو 3 سے 4 منٹ یہ لگ جاتے ہیں چکنے ہونے میں اور فٹا فٹ یہ دیکھیں چکنا ہمارا چکنا نہیں ہوگا تو اس طرح سے چکنا رول نہیں بن پائے گا دیکھا نا اب یہ چاکو کی سہتہ سے کیا کریں گے نا اس کے ہم equal ڈیوائٹ کر دیتے ہیں تاکہ اکول اکول ہمارے یہ مٹھائی بنیں نہ زیادہ کوئی بڑا اور نہ ہی زیادہ کوئی چھوٹا تو دیکھیں کس طرح سے سموث ٹیکچر ہمارا یہ چھینہ کا بن کر تیار ہوا ہے بلکل سوفٹ اور موائسٹ ہے نہ اس میں گھی لگانے کے ضرورت ہے نہ ہی کسی طرح کا تیل یوز کرنے کا ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے بالز ہم نے یہاں پہ نکال لیا ہے اور اسے میں بلٹ کی شیپ میں دے رہی ہوں یعنی کہ ہلکے سے سلنڈریکل شیپ میں دے رہی ہوں گھی بھی ہم نے ہاتھ میں نہیں لگایا اور آسانی سے یہ اس کا شیپ اچھے سے یہاں پہ بن جاتا ہے آپ چاہے تو اسے یہاں پہ گول کا بھی شیپ دے سکتے ہیں تو بس یہ شیپ دینے کے لئے ہاتھیریوں پہ اس طرح سے کر لیں اور یہ شیپ ہمارا بن کر تیار ہوگے تو باقی کا بھی اسی طرح سے ہم بنا کر تیار کر لیتے ہیں میں اس نزدیک سے آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس طرح کا شیپ چاہے چکنے چکنے ہمیں بالز بنے ہیں بس اسی طرح کا دوسری طرف اس کی چاشنی کے لئے ہم آج چینی نہیں یوز کریں گے دوستو اس کے لئے ہم یہ یوز کریں گے آج گر تو لگ بھک تین چوتھائی ہم نے یہاں پہ گر لیا ہے ہاف کیجی کے لئے یہاں پہ تین چوتھائی ہم نے یہاں پہ گر لیا ہے اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہیں تو ایک کپ لے سکتے ہیں اتنا کافی ہے دوستو تین چوتھائی تو نہ ہی لے ایک کپ سے کم اور جتنا ہم نے گر لیا ہے اس کا ڈبل یہاں پہ ہم پانی لیں گے دو کپ ہم نے یہاں پہ پانی آٹ کر لیا ہے اور گیس کا فلیم یہاں پہ آن کر دیتے ہیں اور اس گر کو گھلنے دیتے ہیں اس میں چاشنی بیگارہ کچھ بھی نہیں بنانی ہے بس گر کو آپ گھلنے دیں پھر آگے کا میں پروشش بتاؤں گی ویڈیو کو آن تک دیکھئے گا تو ایک ایک سٹیپ دیکھئے گا تب یہ اچھی سے ہماری ریسپی بنے گی تو دیکھیں گر اچھے سے گھل چکی ہے اب یہاں پہ ہم گیس کا فلیم آف کر دیتے ہیں گر کو گھلنے کے بعد اور اسے ایک چھنی سے چھان لیتے ہیں کوئی بھی گر میں اگر ڈسٹ ہے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں تو وہ اس چھنی کی ساتھ سے نکل جائیں پتلے والی چھنی آتی ہیں بس اسی سے نکلیں تو وہ نکلیں گی اگر وہ چھوڑی سے جالی والی رہتی ہے وہ نہ نکلیں پلاسٹک والی ہے اس میں بہت ہی آسانی سے یہاں پہ ہمارے ایک کے جو رہتے ہیں ڈسٹ اب اسی پانی کو ہم اس میں دوارہ پھر ایڈ کر دیتے ہیں ٹھنڈی کے موسے میں اگر گر کی بنی ہوئی مٹھائے مل جائے اب یہاں پہ اس پانی کو اچھے سے اوبال لیتے ہیں کیونکہ اس میں ختم ہو گیا اب یہاں پہ ہم فلیور کے لیے دو الائچی ڈال دیتے ہیں اور جتنے ہم نے بنایا تھے سلنڈکل سیپ کے چھنے سے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں دھان رکھئے گا دوستو اوبلتے ہوئے ہی جس طرح سے یہ بوائل کر رہا ہے پانی میں آپ کو ڈالنا ہے بلکل بھی گرم پانی میں نہیں ڈالنا ہے آپ کو بوائل پانی میں ہی ڈالنا ہے یہاں پہ آپ چاہے تو گلاب ڈال بھی ڈال سکتے ہیں بس اسے کیا کریں گے ہم ڈھک دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ اسے ڈھک کر اچھے سے ہم یہاں پہ بوائل کرتے ہوئے اسے کوک کریں گے تو لگوائل پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہم دیکھیں لگوائل پانچ منٹ ڈھوئے ہیں میں ایسے آپ کو دکھاتی ہوں کھول کر کے تو پانچ منٹ میں یہ چھینے کے بالز یہ اتنے بڑے بڑے سائز کے ہو جائے بلکل پھول کر اچھی طرح سے اوپر سے تیار رہے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اب کیا کریں گے اسے ہم تھوڑا سا پلٹ دیتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے اچھا سے گر کا کلر اس میں آ جائے تو ایک طرف سے ڈھارک ہو جائے گا اور ایک طرف سے لائٹ ہو جائے گا تو بلکل ساپدھانی سے آرام سے یہ بہت ہی سوفٹ اور موسٹ ہلکا سا بھی تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں اب اسے ہم لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے اور کر دیں گے تو دیکھیں لو فلیم پہ ہم نے دس منٹ کے لیے اسے ڈھک کر اسے پھر سے اوبالا ہے تو لبھا ہمیں پندرہ منٹ لگ گئے ہیں اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں پانچ منٹ اور لگ سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ اگر چاہیں تو فلیم کا کمیاں زیادہ پہ بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں چاسنی بھی آدھی سو گئی ہے صرف آدھی چاشنی بھری ہے چیک کیسے کریں گے چاشنی جو ہے یہ گھر والی ہلکی سی چپ چپی لے گئی جیسے گھلاب جامون کی ہوتی ہے ہلکی سی دیکھیں ہلکی سٹکی لگ رہے ہیں چھونے پہ اسی طرح کا ٹیکشئر آ جائے گا اور کتنی اچھی طرح سے گھر کا کلر بھی لے چکا ہے ہمارا یہ رسگلہ یعنی گھر کی اٹھائی یعنی رسگلے ہمارے یہ بنکر تیار ہیں دوستو تو طور سے میں نے اسے پسٹل سے گارنش کی ہے اور یہ بھی بہت ہی گرم ہے گرما گرم اسے سب کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ اسے ٹھنڈی بھی کھا سکتے ہیں اور گرم بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں کتنی رس بھری ہے اندر تک تم سوفٹ اور موائسٹ ہے نہ چھانے کی جرورت نہ گھی کی جرورت نہ ملک میٹ کی جرورت صرف آدھے کے لئے دوسرے ہم نے اتنی ساری مٹھائی بنا کر تیار کر دی ہے موسیقی